اسلام علیکم اگر تو آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دوبانا مت بھولیں آج میں آپ کو مرچوں کی پودا کے بارے میں بتاؤں گی کہ آپ اس کو کیسے گھر میں گروہ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان میتھرڈ ہے اس کو گروہ کرنے کا طریقہ دیکھیں یہ میں نے بھی گھر میں گروہ کیا ہے مرچے لگی ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں اس پر پہتے ہیں فلاور پہلے پھر اس کے بعد مرچے لگتی ہیں یہ چھوٹیسی مرچہی فلاور میں نکلیا ہے اب یہ بڑی ہوگی یہ دیکھیں باقی بڑی ہوگئی ہے یہ فلاور لگی میں یہ دیکھیں بہت ساری مرچے لگی ہیں میرے پلانٹ پر اب میں آج آپ کو اس کو کیسے گھر میں بنائیں گے آپ ایک طریقہ بتاتے ہیں مٹی سمپل میں جیسے آسان طریقہ ہے مٹی لیں اس کو گملے میں ڈالیں جیسے ہم اپنے پہلے اپنے ٹوماٹر اور اس کے پودیت کو بھی بنا چکے ہیں اب اس میں مرچ کاٹیں اس کی صرف اندر کے سیڈز رہے ہیں وہ ڈال دیں بیچ میں اس کو کھول کے اس کو پھیلا کے ڈال دیں اس ایک پلانٹ اس ایک پلانٹ کو بناتے ہوئے بنائیں گے بنے گا بھی ایک ہی لیکن جب آپ اس کو یہ گروہ جائے گا تو آپ اسے تین چار پلانٹ آرام سے بنا سکتے ہیں دیکھیں اس کو پر سے مٹی ڈال دیں اور ضرورت نہیں ہو دی کہ کوئی ہمارے پاس گملہ ہی ہو تو ہم اسے تین سے بنائیں آپ کسی بوٹل میں بنا سکتے ہیں کسی بھی چیز میں آپ بنا دیں آپ کا پلانٹ گروہ ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے پائن ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کچھ دن پہلے اس کو کیا تھا مرچ سیڈ ڈالے تھا دیکھیں میری پر تیار ہو گئے کتنے سارے نکلے میں اب آپ اس کو الگ لگ کر لیں اور ان کے کتنے سارے پلانٹ تیار کر سکتے ہیں یہ سارے دیکھیں میں نے اسی طرح ہی گروہ کیے ہوئے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ پلیز اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ کو میری اس ویڈیو میں کوئی بات سمجھ نہیں آری تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی